اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نجم مغل ہے اور میں اس وقت صدر بینک روڈ راول پینڈی کی کمپیٹر مارکٹ میں کھڑا ہوں یہ گرینڈلی مارکٹ ہے جس میں ایک شاپ مدینہ کمپیٹرز کے نام پر باقی ہے جس کے آنر محمد صاحب مرزا صاحب ہمارے سامنے اس وقت کھڑے ہیں ان کو میں دعوت دوں گا کہ یہ پروڈکٹس جو ان کی پڑی ہوئے ہیں کمپیٹرز کی اس کا تھوڑا سامنے ایک شارٹ سا مختصر سا تعرف کرائیں کہ یہ کمپیٹرز پروڈکٹ کے سطح سیل کرتے ہیں اور ان کی پرائسز کیا ہیں اور اس کے بعد اس کی اسیمبلنگ کے بارے میں بھی تھوڑا سامنے تعرف کروائیں گے تو اس وقت محمد صاحب مرزا صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ان پروڈکٹس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں السلام علیکم دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کے سامنے ایک گیمنگ سسٹم جو ہے وہ ریڈی کریں گے اور یہ پور آئی فائیف نائی جنریشن کے ساتھ ہے بسیکلی پور آئی فائیف نائی جنریشن کے ساتھ ایک گیمنگ سسٹم ہے جو ہم ریڈی کریں گے اور اس کے لئے بتائیں گے کہ اس میں ہم کیا تھا جو اینا وہ پروڈکٹس جو ہیں اس کے اندر ہارڈویٹ جو ہے ہم نے انسٹال کرنا ہے پروسیسر کونسا ہے رین کونسی ہے اور اسیس ڈی کونسی ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی لیٹیسٹ جو ویڈیوز ہے وہ آپ کے پاس پہنٹی رہے اور بلتی ہم لیکن باہت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت آپ کو مدینہ کمپیٹرز میں موجود عدیل شہزاد صاحب کا امطارف قرار رہے ہیں جو کہ یہاں پر مارکٹنگ کے ایڈ بھی ہیں اور یہ اسیمبلنگ کر کے آپ کو کمپیٹرز کی دکھائیں گے اساق ملزا صاحب بھی کھڑے ہیں اساق اور میں دعوت دوں گا کہ یہ آپ کو اس کی سیمبلنگ کرنے کا طریقہ کار بتائیں سسٹم کی پوری سیمبلنگ آپ کار کے گھر پر بھی کر سکتے ہیں اس کی اگر بہت اور طریقے سے اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کا ایک ایک سیمبلنگ کا طریقہ بتائیں گے تو عدیل شہزاد صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی سیمبلنگ پلیز سیور کی جائے سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا جو سمیتے ہیں کہ اس کے ہم کیمک سسٹم میں ایج 310 یہ مدر بورڈ ہم یوز کر رہے ہیں اور یہ 8 اور 9 جنریشن دونوں پروسیسر کو سپورٹ کرتا ہے آئی 3 آئی 5 آئی 7 8 جنریشن 9 جنریشن یہ سب کو سپورٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ گیمنگ مدر بورڈ ہے اس کے اندر ریم کی دو سلاف موجود ہے 16 جی بی ڈیڈیر 4 کی دو ریم ہم اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گرافک کارڈ آپ اس میں ڈیڈیر 6 ڈیڈیر 5 کوئی بھی گرافک کار لگانا چاہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے اندر ہم پروسیسر لگائیں گے وہ اس کا تعرف ضروری ہے کوئر آئی 5 9400F یہ ہیکزا کوئر پروسیسر ہے اور اس کی جو فیکونسی کلوک سپیڈ ہے 2.9 گیگا ہرز ہے اور 6 کوئر اور 12 اور 12 امی کیشے کے ساتھ یہ پروسیسر ہاں اس میں ہم انسٹال کریں گے اور جو اس میں ریم ہوگی وہ لگزر کی ریم ہے ریم ہے ٹو ٹرپل سکس میگا ہرز کے ساتھ یہ ریم اس میں انسٹال کرے گے اور اس کے بعد جو مین چیز ہے اس کے اندر SSD ہے وہ ہم نے چوز کی ہے وڈ گرین وڈ گرین ہم نے چوز کی ہے اس کے اندر ون ٹوئنٹی جی بی ون ٹوئنٹی جی بی وڈ گرین اور یہ جتنے بھی پروڈکس ہیں یہ سب ون گیر ورنٹی کے ساتھ ہیں اور اس میں ہم ساتھ ہارڈسک بھی اٹیج کریں گے ون ٹیرہ وائٹ کی اور اس کے بعد جو مین چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو ضروری چیز ہے وہ ہے اس کا کیس گیمی کیس ہم نے اس سسٹم کے لیے جو گیمی کیس چوز کیا ہے اس کو ذرا کیمرے کو آپ قریب کریں گے تو یہ نجم بھائی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ سکنیچر کی سپیک زیرو نائن تھنڈر کا گیمی کیس ہے جو ہم نے چوز کیا ہے اس کو ریف فائیف نائن جنریشن سسٹم کو اسمبل کرنے کے لیے اور اس کے پاس جو پاور سپلائی ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہے تھنڈر کی فائیف فیفٹی جی پاور سپلائی ہے اور یہ ایٹی پلس گولڈ کے ساتھ ہے اور اس میں سیکس پینس پلس ٹو پین کے دو کنیکٹر جو ہیں وہ موجود ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں اسمبلنگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں مدینہ کمپیوٹرز کی جتنی در میں اسمبلنگ کا شروع کرتے ہیں شہزاد صاحب عدیل شہزاد صاحب اور اسمبلزا صاحب اس کی تیاری کر رہے ہیں اتنی در میں ان کی میں آپ کو شوق کا پتر سے وزٹ کرا دیتا ہوں کہ یہاں پروڈکٹ ہمارے پر سیاں گیا پڑھیں گے اسے برینڈڈ سسٹم کا بھی کام ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کارڈز پڑھیں گے فو جی بی سے لے کے ڈی ٹی اٹھ آفائی سے ونجہی ٹی لی افائی pou ذکر Мы یہ تم ہی اور اسےw در میں کارڈ پڑھیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر اور برائٹین نظر آ رہی ہے یہ کمپیوٹرز کے برانے جی جو آپ انسٹال کر دیں ہیں اور اس سے پ �م 1یاگ PER یہ بڑی خوبصورت کیسنگ ہے اس کے علاوہ یہ ایسیسریز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ ایسیس کے بارے میں ماوس ہیں کی بورڈ ہیں وائلس کی بورڈ اور ماوس بھی آپ کے سامنے لگے ہیں اور یہ سامنے سارا اچھا اس کے ساتھ ایک زبردست آپ کو چیز بتائیں کہ یہ برینڈڈ اس کے ساتھ سسٹمز بنیں گے برینڈڈ سسٹم جو کہ امریکن سٹرنڈڈڈ arm same sound synth zum سسم ہے یہ سسم ہے آپ کے سامنے میں نے کچھ آپ کو دکھائیں اس کے بعد آپ کو میں ابھی اسیمبلنگ کا کام شروع ہو چکے جی تو لہادہ میں عدیل شہداد صاحب سے ریکوست کروں گا کوئی اسیمبلنگ شروع کریں یہ سسم آپ کے سامنے اسیمبلنگ شروع ہو چکی ہے عدیل شزاہ صاحب تھوڑا سا آپ عساق مردہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ عساق صاحب یہ پروسیسر ہے اور اس کی اسیمبلنگ جو ہے وہ بہت آسان ہے اس کی اسیمبلنگ تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ نے پروسیسر لگانا ہے تو بورڈ کی پنز بہت نازک ہوتی ہیں تو اس کو ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے کیونکہ اگر ایک پن بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو مدر بورڈ ڈسپلی چھوڑ بھی سکتا ہے اور یہ اس کا کولر ہے جو ہم پروسیسر کے ہم نے اوپر لگانا ہے کیونکہ کولنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس میں اور بھی کافی صریح آپچن آتی ہیں یہاں پر ریڈیٹر بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا بہت ہیوی سسٹم ہے اور کولنگ سسٹم بھی پر آپ پر آتے ہیں بہت ہیوی ڈیوٹی کورسر کے کولر ماسٹر کے جو آور کلاک پروسیسر کی کولنگ کے لیے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو یہ پروسیسر عدیل بھائی نے اسمبل کر دیا ہے بورڈ کے اندر تو ابھی یہ ایک کیسنگ ہے جس میں ہم نے یہ مدر بورڈ جو ہے وہ اسمبل کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلنگ جو ہے بہت آسان ہے کسی بھی سسٹم کی اسمبلنگ کرنا بہت آسان ہے صرف آپ نے ایک سیکنس سے سب چیزوں پر کام کرنا ہے تو یہ مدر بورڈ لگا رہے ہیں اس وقت اور مدر بورڈ کے نیچے جو سٹرڈز ہیں وہ پروپر لگانے ہوتے ہیں تاکہ جو پیچ وغیرہ ہیں وہ پروپر اپنی جگہ پہ لگائی جا سکیں اور بورڈ میں کسی قسم کی کوئی لوزنگ بھی نہ ہو اور دوسرا جو مدر بورڈ ہے وہ کیسنگ کے ساتھ ڈچ بھی نہ ہو تاکہ کسی قسم کی کوئی شارڈ مدر بورڈ کے شارڈ ہونے کا خطرہ بھی موجود نہ رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدر بورڈ کو یہ اسیمبل کر رہے ہیں اور یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر کٹ بہت سیمپل ہے اس کی اسیمبلنگ بہت سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی ایکسپرٹ ہیں ہارڈ ویر اسیمبلنگ میں اور ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ریڈی کرتے ہیں اور بڑی صفائی کے ساتھ سسٹم کو ریڈی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ اس میں ہم پاور سپلائی ہے جو ہم نے انسٹال کرنی ہے گیمنگ پاور سپلائی 80 پلاس گولڈ گیمنگ پاور سپلائی گیمنگ پاور سپلائی موسیقی 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 اور اس مدر بورڈ کے اندر آپ کوئی بھی گرافک کارڈ ہیوی سے ہیوی گرافک کارڈ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہیوی مدر بورڈ ہے اسوس پرائیم ایچ 310 کا اور پاور سپلائی بھی اس میں 550 ایچ 3 پلس گولڈ ہم نے لگائی ہے تو ابھی ہم اس میں ریم اور اس اس ڈی لگاتے ہیں اور اس کا آپ کو چیک اپ کرواتے ہیں کہ اس کا آن ہونے کے بعد اس کا ڈسپلی کیسا ہوگا موسیقی 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 اور یہ ایکسٹرا کولنگ فین ہے جو ہم اس کے اندر انسٹال کر رہے ہیں یہ آر جی بی فین ہے جو خوبصورتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کولنگ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سسٹم کو عدیل بھائی نے اسمبل کیا ہے اور اب یہ ایک اور فین یہ اس کے اندر انسٹال کر رہے ہیں ٹاپ کیسنگ کے ٹاپ پہ یہ لگائیں گے اس فین کو تو کیسنگ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ خوبصورت لگے گی اس سے تو گیمرز یہ چیز سپیشلٹی جو ہے اس پر فوکس کرتے ہیں کہ کیسنگ جو ہے وہ آر جی بی کیس ہو اور سائٹ پہ وہ ٹیمپرڈ گلاس ہو آر جی بی کلرفول فینز لگے ہوں جو آٹومیٹکری کلر بھی چینج کریں تو آج کل جو گیمرز ہیں وہ اس چیز پہ بہت فوکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیسنگ کے اندر بھی کافی ساری جو ہے وہ ورائٹی آتی ہے یہ ہم نے تھنڈر کا کیس چیز چوز کیا ہے سپیک زیرو نائن تو یہ بہت اچھی کیسنگ ہے اور لو بجٹ میں جو کسٹمرز جن کا بجٹ کم ہوتا ہے ان کے لیے یہ کیسنگ دی بیسٹ کیسنگ ہے اور یہ کیسنگ ہے بھی بہت خوبصورت کیسنگ ہے اور پرائس میں بھی بہت مناسب ہے تو اس لیے ہم نے اس کیسنگ کا انتخاب کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیسنگ کا فرنٹ بہت خوبصورت ہے اور فرنٹ پہ وائٹ کا لگی آپ کو یہ کلر فل آر جی بی ایلی ڈی بار لگی ہوئی ہے تو اب یہ سسٹم آن ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہ سسٹم کتنا خوبصورت لگتا ہے گرافک کارڈ گیمنگ گرافک کارڈ بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے جو گرافک کارڈ ہم نے چوز کیا ہے وہ انویڈیا کا گرافک کارڈ ہے انویڈیا جی فورس جی دی ایس سیون فیفٹی ٹائی ٹو جی بی ڈی دی ایر فائیف کا یہ گرافک کارڈ ہے وان ٹو ایٹ بٹ اور ڈائریک ٹ ایکس ٹویل سپورٹڈ تو یہ گرافک کارڈ ہم نے اس کو چوز کیا ہے اور یہ لو بجٹ گیمرز کے لیے بہت اچھا گرافک کارڈ ہے جو آپ کے بہت اچھا آپ کو ایف پی ایس بیت دیتا ہے اور گیم کو الٹرا سیٹنگ پر بھی اگر آپ کھیلتے ہیں 2019 کی گیمز تک تو بہت اچھا جو ہے آپ کو ریسپانس دیتا ہے تو اس کو گرافک کارڈ کو پاور دینے کے لیے یہ ایک سکس پن کا کنیکٹر جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو پاور دیتا ہے کچھ گرافک کارڈ ہوتے ہیں جو پاور ایکسٹرنل پاور نہیں لیتے لیکن یہ گرافک کارڈ ایکسٹرنل پاور مانگتا ہے تو سکس پن کا کنیکٹر ہم نے اس کے اندر لگا دیا ہے اور ایس ایس ڈی بھی لگا دیا ہے تو ابھی ہم آپ کے سامنے سسٹم آن کریں گے اور آپ کو ڈسپلی کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ سسٹم آن ہو کے کیسا رکھتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سسٹم جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے اور لائٹس اس لئے ہم نے آف کی ہیں تاکہ آپ کو ویزیبل ہو سکے کہ یہ سسٹم نائٹ موڈ میں آپ اس کو کیسا دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس میں ونڈو کرنی ہے تو اس کو یو ایس بھی فلیش ڈائف سے بوٹ کریں گے یہ آپ فرنٹ پر جو اس کی لیڈی بار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے کلر مینولی چینج کر سکتے ہیں اور جو اس میں آر جی بھی فین لگا ہوا ہے وہ سٹل آر جی بھی فین ہے اور اس کے کلر چینج نہیں ہوتے لیکن جی اس کنڈیشن میں بھی اتنا کول ہے اتنے خوبصورت اس کے کلرز ہیں کہ بہت ہی کول فیل ہوتا ہے اس کو دیکھ کر تو اس کے اندر اب ہم نے ایس ایس ڈی کے اندر ونڈو کرنی ہے اور ایک پارٹیشن کرنی ہے اور اس کے اندر ہم ونڈوز ٹین سکسٹی فور بٹ انسٹال کریں گے جو گیمز کے لیے بہت اچھی ونڈو ہے سکی دو سکی دو سکی دو سکی دو سکی دو موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ windows کا ایک جو setup process ہے وہ تقریباً complete ہونے والا ہے اور ابھی یہ setup restart ہوگا system کو بھی restart کرے گا اور پھر دوسرا جو setup ہے وہ شروع ہوگا موسیقی 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 یہ windows اپنے آخری مراحل میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جلتی جو ہے وہ windows complete ہوئی ہے کیونکہ ssd کے ویسے computer name آپ اس میں کوئی بھی enter کر سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں ہے اور یہ microsoft windows 10 آپ کے سامنے انسٹال ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان ہے windows انسٹال کرنا اور system کی assembling بھی آپ نے دیکھی ہے کہ اگر آپ professional طریقے سے کریں احتیاط سے کریں تو assembling کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے اب یہ windows complete ہوگی ہے تو اس کے specs ہم آپ کو check کروائیں گے ہے جیانی کیا پسکتا ہے موسیقی اور یہ ونڈوز آپ کے سامنے انسٹال ہوگی ہے اور اب عدیل ہمیں ایک تو اس کے آئیکنز مائک کپیوٹر کے کریئٹ کر کے دیں گے اور اس کے ساتھ ہم سپیکس چیک کریں گے کہ اس کے سپیکس یہ کیا شو کر رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں core i5-9400F اور 2.9 گیگارز ہیکزا core پروسیسر اور یہ ریم آپ دیچے چیک کر رہے ہیں 8GB DDR4 اس کے اندر ریم ہے اور اس میں آپ یہ مائک کپیوٹر کو اوپن کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 128GB SSD کی فیلال ایک ہی پارٹیشن ہم نے بنائی ہے تو یہ گیمنگ سسٹم ہم نے ریڈی کیا ہے اور ابھی ہم اس میں گرافک کار کے ڈرائیور انسٹال کریں گے اور یہ ہم اس میں ڈرائیورز انسٹال کریں گے مادر بورڈ پلس گرافک کارڈ اور باقی جتنے بھی اس میں ہارڈ ور کمپوننٹس ہیں یہ سنیپی ڈرائیور انسٹالر ہے جس کے تو ہم ڈرائیور انسٹال کرتے ہیں اور کافی اچھا سا آفویر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انویڈیا جی فورس جی ٹی ایک سین فیفٹی ٹائی یہ گرافک کارڈ ہے 2 جی پی ڈی 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 آر 5 اور 1 x pers 17 advancement ڈی 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 ایڈ 15 مادر بورڈ سواد بweit یہ آپ چیک کر سکتے ہیں SSD سے سسٹم بوٹ ہو رہا ہے اور اس کی سپیٹ کتنی فاست ہے یہاں پر اگر آپ HDD لگاتے تو یہ سسٹم تقریبا 40 سیکنڈ لگاتا ہے بوٹ کرنے میں لیکن یہ SSD کی ویسے تقریبا 15 سیکنڈ کی اندر آپ کا سسٹم جو ہے وہ ڈیسٹ ٹوپ پہ چلا جاتا ہے اب یہ ہم گرافک کارٹ چیک کریں گے یہ NVIDIA کا کنٹرول پینل ہے یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ڈسپلی ڈاپٹر پروپٹیز فار ڈسپلی 1 یہ آپ چیک کر سکتے ہیں NVIDIA GeForce GTX 750 Ti اور اس میں ٹوٹل آویلیبل گرافکس میموری وہ سکس ٹیپل ون ایم بی ہے اور جو ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میموری ہے ٹوزیلو فور ایٹ ایم بی ایٹ ٹو جی بی ڈی 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 ایر فائف تو یہ آپ کو ویڈیو ہم نے آپ بنائی ہے کوئی فائیڈ نائی جن گیمنگ سسٹم کی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید اس جیسی مزید اچھی اچھی آپ کو ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز بنا کر آپ کو بیٹھتے رہیں اور تاکہ جو ہمارے ویورز جنہوں نے کسٹمر سسٹم خود اسمبل گھر میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ کمپونٹس مارکیٹ سے پرچیز کر کے خود سے بھی اگر اسمبل کرنا چاہیں تو وہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ خود سے بھی جو ہے سسٹم اسمبل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ویورز ہمارے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ Core i5-9 جن سسٹم ہے تو اس کو کیسے اسمبل کیا جاتا ہے اور اس کا اوپر کون کون سے کمپونٹس ہیں اور کس طرق سے انسٹرال کی جاتے ہیں تو دونوں لحاظ سے یہ آپ کے لئے انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں اور اب میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو اب بہت مرمانی آپ کی شکریہ آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھا اور دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی شرط اللہ تینک یو اللہ حافظ